السلام علیکم ویلکم ٹو آئیسوٹوپ کلاوڈ سولوشنز ویرز امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے لاس ویڈیو میں ہم نے آپ کو انٹل مائکرو پروسیسر کی ہیسٹری اور اس کی جنریشن کے بارے میں بتایا تھا اس ویڈیو میں ہم آپ کو مائکروسوفت وینڈوز کی ہیسٹری اور اس کے ڈیفرنٹ ورزنز کے بارے میں بتائیں گے سو لیٹس سٹارٹ مائکروسوف وینڈوز کے بارے میں بتانے سے پہلے تھوڑا سا ہم آپ کو سوفٹریر کے بارے میں بتا دے چلیں سوفٹریر کیا ہوتے ہیں سوفٹریر ہوتے ہیں جو ہارڈویر کو انسٹرکشنز پروائیٹ کرتے ہیں انسٹرکشنز پروائیٹ کرتے ہیں کہ ہارڈویر نے کس ٹائم پر کیا ٹاسک پرفارم کرنا ہے سوفٹریر کی بیسک دو ٹائپس ہوتی ہیں سسٹم سوفٹریر اپلیکیشن سوفٹریر مزید سسٹم سوفٹر میں دو ٹائپس ہوتی ہیں اپریٹنگ سسٹم اور یوٹلیٹی سوفٹر اس وقت جو ہم وینڈوز کا ذکر کر رہے ہیں وینڈوز اپریٹنگ سسٹم ایک سسٹم سوفٹر ہے اور وینڈوز کو اپریٹنگ سسٹم کہا جاتا ہے وینڈوز ایک اپریٹنگ سسٹم میکروسوفٹ نے سب سے پہلے جو اپریٹنگ سسٹم بنایا وہ ہے میکروسوفٹ ڈاؤس ڈاؤس کی ابریویشن ہے ڈسک اپریٹنگ سسٹم یہ ایک کمانڈ لائن اپریٹنگ سسٹم تھا جو کہ آگست ٹویلو نائنٹین ایٹی ون میں لانچ ہوا اس میں تمام کام تمام اپریشن جو ہیں وہ کمانڈز کے تھرو کیے جاتے تھے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکین پہ سب سے اوپر آپ کو لکھا آ رہا ہے سٹارٹنگ ایمیس ڈاؤس اور نیچے سی کولن آگے اس کا ایرو فورڈ ایرو تو آگے جو کرسر نظر آ رہا ہے کرسر سے آپ کمانڈ اینٹر کرتے ہیں اور جو کمانڈ سپیسیفک کمانڈ آپ اینٹر کرتے ہیں یہاں پر ڈاؤس اس کمانڈ کے اکورڈنگ لی وہ ٹاسک پر فارم کرتا ہے تو یہ بالکل ایک کمانڈ لائن انٹر فیس تھا کمانڈ انٹر فیس کیا ہوتے ہیں ہم آپ کو اگلی کسی ویڈیوز میں نیکس ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے تو یہ کمانڈ لائن انٹر فیس تھا فار اپریٹنگ سسٹم ہارڈ ویرز کمپیٹر ہارڈ ویرز کے لی اس کے بعد ایم ایس ڈاؤس کے بعد میکروسوفٹ نے لانچ کیا وینڈوز 3.1 جو ایک گرافیکل یوزر انٹر فیس تھا انٹر فیس اگین ہم آپ کو نیکسٹ کسی ویڈیوز میں گائیڈ کریں گے یہ گرافیکل یوزر انٹر فیس ہے جیسے لاسٹ آپ نے دکھا کہ ایم ایس ڈاؤس جو تھا وہ صرف ایک کمانڈ لائن انٹر فیس تھا یعنی کہ اس پر کمانڈ کے تھو انسٹرکشنز کمانڈ کے تھو ٹاسک پر فارم کی جاتے تھے یہاں پر یوزر کو یوز کرنے والے کو گرافیکل انٹر فیس دے دیا گیا ایک گرافیکل سکرین دے دی گئی جہاں پر وہ سکرین کے تھو دیکھ سکتا تھا کہ وہاں پر اس نے یوزر نے کمپیوٹر کو کیا کیا ٹاسک بتانے ہیں کیا کیا ٹاسک پر فارم کرنے ہیں تو یہ ونڈوز 3.1 لانچ ہوا اپریل 6.1992 میں فرسٹ ورزن اس کے بعد اسی کا ایک ونڈوز انٹی 3.1 ورزن انٹی سٹینڈز فار نیٹ ورک تیکنولوجی نیٹ ورک تیکنولوجی یعنی کہ اس میں پہ نیٹ ورک کو سپورٹ کیا گیا بہت سی ایسی سپورٹ ڈالی گئیں اس ونڈوز کے ورزن میں جو نیٹ ورک کو سپورٹ کریں نیٹ ورک بھی ایک الگ فیلڈ ہے اور اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو ونڈوز انٹی یعنی کہ ونڈوز نیٹ ورک تیکنولوجی 3.1 انٹروڈیوز کیا گیا لانچ کیا گیا جولائی 27.1993 میں سیم تھا سیم اور مور او لیس سیم سکرین مور او لیس سیم ڈیزائنز مور او لیس سیم فنکشنز فیچرز اس میں ایڈ کیے گئے نیٹ ورک تیکنولوجی کے حوالے سے اس کے بعد نیکسٹ ہے ونڈوز نینٹی فائیو یہ ونڈوز نائنیکس سیریز سٹارٹ کی گئی پھر اس کو ونڈوز نائنیکس سیریز کا ایک فیملی میمبر بھی کہا جاتا ہے ونڈوز نائنیکس میلز کہ ونڈوز انٹی سیریز کا ورزن نہیں ہے یہ انٹی یعنی کہ نیٹ ورک کو سپورٹ نہیں کرتا نیٹ ورک کے کسی فیچر کو یہ ڈیریکٹلی سپورٹ نہیں کرے گا نہیں کرتا تو ونڈوز نائنٹی فائیو لانچ کیا گیا یوزرز کے لیے اس کی مورو لیس سکرین سکرین گرافکس آئیکنز تقریبا 3.1 کی طرح تھے کچھ فیچرز اس میں ایڈ کیے گئے کچھ انہینسمنٹ کی گئی کچھ انڈوانسمنٹ کی گئی اور یہ لانچ ہوا آگست 15 1995 اس کے بعد ونڈوز نائنٹی ایٹ انٹی تو نہیں ہے انٹی نوٹ فور ونڈوز نائنٹی ایٹ جس ونڈوز نائنٹی ایٹ ونڈوز نائنٹی ایٹ ونڈوز نائنٹی فائیو کے بعد جو اگلا ورزن تھا ونڈوز نائنٹی ایٹ جو کہ ماہ 15 نائنٹی نائنٹی ایٹ میں لانچ کیا گیا ونڈوز نائنٹی فائیو لیس گرافکس کو سپورٹ کرتا تھا لو گرافکس کو سپورٹ کرتا تھا یہاں پر ونڈوز نائنٹی ایٹ میں ہائی گرافکس کو سپورٹیبل بنایا گیا یعنی کہ یہ مزید زیادہ ایڈوانس اور ہائی گرافکس کو سپورٹ کر سکتا تھا وینڈوز نائنٹی ایٹ کچھ سکرین میں ایڈوانسمنٹ کی گئیں کچھ آئیکنز میں ایڈوانسمنٹ کی گئیں اور کچھ فیچرز بھی اس میں ایڈ کیے گئے ایس کمپیرڈ تو وینڈوز نائنٹی فائیڈ اس کے بعد وینڈوز ٹو تھاؤزینڈ وینڈوز ٹو تھاؤزینڈ لانچ ہوا فیوری سیونٹین ٹو تھاؤزینڈ میں اس میں مور او لیس سکرین وہی رہی وینڈوز نائنٹی ایٹ کی طرح کچھ گرافکس چینج کیے گئے کچھ گرافکس ایڈوانس کیے گئے چینج کیے گئے اور اس میں گیمز جیسا آپ یہ پیچھے سکرین میں دیکھ رہے ہیں یہ ایک وینڈوز کا بائی ڈیفالٹ گیم اس میں انسٹالڈ ہوتا ہے یہ وینڈوز نائنٹی ایٹ میں بھی تھا اور سولیٹیر نام ہے اس کا تو وینڈوز ٹو تھاؤزینڈ یہ فیوری سیمٹین ٹو تھاؤزینڈ میں ریلیز کیا گیا وینڈوز ٹو تھاؤزینڈ کے ساتھ وینڈوز ٹو تھاؤزینڈ کا ایک سرور ایڈیشن بھی آیا جو کہ نیٹ ورک سپورٹڈ تھا جو ٹوٹلی نیٹ ورک کے لیے بنایا گیا نیٹ ورک ٹیکنالوجی کے لیے اس کے لیے ہم آپ کو نیکس کسی ویڈیو میں آپ کو نیٹ ورک ٹیکنالوجی اور سرور ورزنز جو ہیں وینڈوز کے تمام ہم نیکس کسی ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کریں گے بتائیں گے وینڈوز ٹو تھاؤزینڈ کے بعد وینڈوز ملینیم وینڈوز ملینیم بھی نائن ایکس کی سیریز میں ہے یہ بھی نیٹ ورک کو سپورٹ نہیں کرتا ڈائریکلی نیٹ ورک کو سپورٹ نہیں کرتا یہ بھی ایک یوزر اینڈ یوزر کے لیے ایک آپریٹرن سسٹم تھا جہاں پر یوزر ایزیلی اپنے ٹاکس پرو فارم کر سکتا ہے اس کے گرافکس کافی اچھے بنائے گئے سکرینز اچھی بنائے گئیں کچھ ایڈوانسمنٹ کی گئیں کچھ فیچرز اس میں بھی ایڈ کیے گئے تو وینڈوز ملینیم اور یہ سپٹیمبر فورٹین ٹو تھاؤزینڈ میں لانچ کیا گیا نیکسٹ ہے جی وینڈوز ایکس پی وینڈوز ایکس پی میں کافی زیادہ گرافکس کو ایڈوانس کیا گیا کافی زیادہ گرافکس چینج کیے گئے آئیکنز کی شیپ چینج کی گئیں اور بہت سی چیزیں یوٹیلیٹی جو ہم نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا یوٹیلیٹی سپورٹس بھی دی گئیں یوٹیلیٹی سپورٹس کیا ہوتی ہیں وہ بھی ہم آپ کو نیکسٹ کسی ویڈیو میں بتاتے چلیں بتاتے جائیں گے تھوڑا سا آپ کو اوورویو دے دیں یوٹیلیٹی سپورٹس بھی ایک سسٹم سوفٹر کا حصہ ہوتی ہیں ایک اپریڈنگ سسٹم کا حصہ ہوتی ہے جو کہ ہارڈویر کو رن کرنے میں ایکزیکیوٹ کرنے میں مدد دے تھی تو وینڈوز ایکس پی لانچ ہو اکٹوبر ٹوئنٹی فائر ٹو تھا ون میں یہ انٹی سپورٹس تھا نیٹوک تیکنولوجی سپورٹس یعنی کہ نیٹوک سپورٹس تھا اس کے لیے کسی دوسری یوٹیلیٹی کی نیٹوک کو کنفیگر کرنے کے لیے کسی دوسری یوٹیلیٹی کو انسٹالل کرنے کی اس میں ضرورت نہیں پڑتی اس میں بائی ڈیفالٹ جو ہے نیٹوک تیکنولوجی کا فیچر دیا گیا تھا تو یہ وینڈوز 9x سیریز کا حصہ نہیں تھا یہ وینڈوز ایکس پی جو ہے وہ وینڈوز انٹی فیملی کا پارٹ اسی کا وینڈوز ایکس پی کا ہی ایک ایک سکسٹی فور ایک سکسٹی فور مینز کہ یہ سکسٹی فور بٹ ایڈیشن ہے ایک اس سے پہلے جتنے بھی آئے وہ ایکس ایٹی سکس ایٹی سکس ابھی بھی آ رہے ہیں اور سکسٹی فور بھی آ رہے ہیں تو وینڈوز ایکس پی کے ساتھ ہی وینڈوز ایکس پی اپریٹنگ سسٹم کا ایک سکسٹی فور یعنی 64 بٹ ورزن بھی لانچ کیا گیا یعنی کہ اس سے پہلے جتنے بھی وینڈوز کے ورزن تھے وہ ایٹی سکس بٹ یعنی کہ 32 بٹ کو سپورٹ کرتے تھے یہ 64 بٹ کو بھی سپورٹ کرنے لگا 64 بٹ اور 32 بٹ فرق کرتا ہے آپ کی سسٹم کی سپیڈ میں آپ اپریٹنشن سپیڈ میں جو کہ ٹاسک اور آپریشن یا پرفارمنز کو کم ہوتی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو لکھا نظر آرہا ہے وینڈوز ایکس پی پروفیشنل ایک 64 ایڈیشن تو یہ 64 بٹ بھی وینڈوز ایکس کے ساتھ 64 بٹ ورزن بھی ریلیس کیا گیا اپریل 25 2005 اس کے بعد جی وینڈوز ویسٹا ہے وینڈوز ویسٹا آیا وینڈوز ایکس پی کے بعد اس میں گرافکس کو مزید ایڈوانس کیا گیا بہت ہائی اینڈ گرافکس اس میں دیئے گئے اور کچھ آئیکنز بھی اس میں ری شیپ کیے گئے بیگراؤن ٹیمز ڈیسک اپ ٹیمز اس میں ایڈ کی گئی ٹاسک بار ڈیفرنٹ کیا گیا اس کو چینج کیا گیا اور کافی فیچرز اس میں بھی ایڈ کیے گئے گیجٹس بھی ای تنگ وینڈوز ڈیسٹوپ گیجٹس بھی اسی میں ایڈ کیے گئے یا سٹارٹ کیے گئے وینڈوز ویسٹا سے گیجٹس کے بارے میں ہم آپ کو نیکس کسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو وینڈوز ویسٹا لانچ کیا گیا جینوری 30 2007 میں وینڈو ویسٹا وز آلسو ای انٹی فیملی میمبر یہ بھی نیٹورک ٹکنولوجی سپورٹ اس کے بات وینڈوز 7 جو آج کل چل رہا ہے رننگ کنڈیشن میں وینڈوز 7 اور اس کی سپورٹ بھی ابھی تک مائکروسوف دے رہا ہے وینڈوز 7 کی فور ڈیسٹوپ ورزن نوٹ فور موبائل ورزن جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ مائکروسوف میں بیچ میں موبائل بھی لانچ کیے آراؤنڈ کوئی 3 4 5 years ago تو ان موبائل میں مائکروسوف نے آپریٹنگ گئی موبائل کے لیے بھی بنائی گئی لیکن وہ چیز اب بند ہو چکی ہے تو وینڈوز 7 کی سپورٹ جو ہے ریگارڈنگ ڈیسٹوپ کمپیوٹرز اور لیپ ٹوپ کمپیوٹرز وہ ابھی تک continue ہے وینڈوز 7 بہت ایک فیزیبل اور بہت سپورٹ ورزن ہے وینڈوز کا وینڈوز فیملی کا اور یہ بھی نیٹوک ٹیکنالوجی سپورٹ ہے اس میں کافی فیچرز ایڈ کیے گئے بہت اچھے گرافک بنائے گئے آئیکن کو ری شیپ کیا گیا کافی ایڈوانس منٹ کی گئی اس میں بہت سی یوٹیلیٹیز سپورٹ بیلٹ دے دی گئی تاکہ یوزر کو یوٹیلیٹیز علیدہ سے سپریٹ لی انسٹال نا کرنی پڑ تو آتومیٹک لی یوٹیلیٹیز سپورٹ اس میں دی گئی اکتوبر 22 2019 میں بنائی 7 لانچ نیکس وینڈوز 8 وینڈوز 8 is مور ایڈوانس اور مور گرافیکل دن وینڈوز 7 اس میں ٹوٹلی ری شیپ کیا گیا وینڈوز کی سکرین کو وینڈوز کے آئیکن کو لے آؤٹ کو اور ایک بہت اچھا ایک سمووٹ جو ہے لے آؤٹ سمووٹ گرافیکس اور سمووٹ آپریشن اس میں پروائیٹ کیے گئے وینڈوز 8 میں وینڈوز 8 is also a نیٹوک تیکنولوجی سپورٹڈ نیٹوک کو سپورٹ کرتا ہے اور آل فیچرز کو تمام فیچرز ہیں اس میں تمام پلگ انز ہیں تمام یوٹیلیٹی سسٹم یوٹیلیٹی سوفٹر سپورٹڈ ہے تو یوزر کو کہیں سے بھی الگ سے یوٹیلیٹی انسٹال نہیں کرنی پڑتی ہے کھیں یوٹیلیٹی کی ریکوائیمنٹ نہیں ہوتی already وینڈوز 8 میں یوٹیلیٹی اور پلگ انز جو وہ اویلیبل ہوتے ہیں یوزر کے لیے اکٹوبر 26 2012 میں وینڈوز 8 لانج کیا گیا last but not اس میں obviously کیونکہ یہ last ابھی تک last version ہے وینڈوز فیملی کا also anti-supported network technology کو totally support کرتا ہے تمام features کو support کرتا ہے تمام cross hardwares کو support کرتا ہے ان کے utility softwares کو support کرتا ہے بہت اچھے graphics ہیں بہت اچھا user interface ہے بہت اچھے layout ہیں icons کو totally reship کیا گیا so everything is available games کے لیاز سے software کے لیاز سے grafik software کے لیاز سے بہت ضبادست ایک system windows 10 جلائن 29 2015 میں windows 10 جو windows family کا ابھی تک last version ہے last series ہے و launch کی گئی ہو فولی آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی آپ ویڈیو کو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تھانکس فور وچنگ آور ویڈیو